موضوع درس فی اثبات المعارج و احوال سحدہ سورة المعارج تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تکون السماء ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ بَلْمَهْرُونَ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ أَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ أَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مَحَافِزُونَ إِلَّا عَلَى أَذْوَاجِهِمْ مَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوبِينَ فَمَنْ اِبْتَرَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأَالَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَعَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ أُولَائِكَ فِي جَنَّاتِ مُقْرَمُونَ اللہ تبارک و تعالی نے کلامِ مقدس کی ان آیاتِ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوْاً اب اِنَّ الْإِنسَان جو ہے اس سے کیا مراد ہے اس لیے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ الْإِنسَان سے مراد جو ہے انسان کافر اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ الْإِنسَان کا علف لام جنس کے لیے ہے مراد ہے ہر انسان خُلِقَ هَلُوَنْ هَلُوَنْ مَعْنَا بِكَرَار مُزْتَرَب اور سب سے بڑی تفصیل قرآن کی وہ ہوتی ہے جو قرآن خود بھی آن کرتا ہے تو حُلُوَنْ کی تفصیل اللہ نے خود بھی آن کر دی کہ جب اس کو کوئی پریشانی پہنچے تکلیف آئے بیماری آئے دکھ آئے پریشانی آئے اوہ بڑا واویلہ کرتا وَإِذَا مَسْسَهُ الْخَيْرُوَ اور جب اللہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمتیں عطا فرمائے مَنُوَنْ اَبْ بِلْكُلْ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اب اس سے ایک بات یاد رکھیں کہ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِكَ حَلُوًا اسی طرح قرآن میں آتا ہے خُلِكَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ کہ انسان جو ہے وہ جلدی من عجل یعنی ایک جلد باز ہے تو اب علماء فرماتی ہیں کہ اگر اللہ نے اس کو پیدا ہی ایسے کیا ہے تو پھر اس میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے اگر اللہ نے اس کو پیدا ہی جلد باز کیا ہے پیدا ہی اس کو بے قرار کیا ہے تو اللہ کی تبدیل کو اور اللہ کی فیصلے کو تو کوئی نہیں بدل سکتا تو پھر اس میں الزام کیسے ہو سکتا ہے پیدا تو اس کو اللہ نے ایسا کیا ہے یہ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب توجہ نہ ہو کامل تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا قرآن کے بڑے مقامات ہیں عظیم الشان اللہ کا کلام ہے اس سے انقلاب آ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن میں کوئی غور بھی کرے تاریخ ہند میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک ہندو گرانہ تھا اور وہ یعنی بلکل پندت قسم کے لوگ تھے بڑے مذہبی ہندو مذہبے کتر ہندو تھے تو پند کے گھرانے کے کوئی اگساتھ جو ہے ایک دو گھر پہ مسلمانوں کا گھر تھا اور وہاں مسلمانوں کے گھر میں جو مسلمان بی بی تھی وہ قرآن کی حافظہ تھی اور اس کے بعد علاقے کی محلے کی بچی ہاں قرآن پڑھنے کے لئے آتی تو یہ پندت کی بچی جو ہے یہ گھر کے باہر کھڑی ہو دیئے بھی دیکھتی لڑکیاں آ رہی ہیں اور ایک گھر میں داخل ہو رہی ہیں پھر جا رہی ہیں تو اس کا بھی دل کرتا کہ میں بھی جاؤں وہ بھی چلی گئی اب ہم سائے لوگ تھے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ قرآن شریف پہنے کا وقت آئے بچیوں کا جب وہ بچیوں کو جاتا ہوا دیکھیں یہ بھی چلی جائے اچھا ماں باپ بھی نہ روکی ہیں ان کو پتا ہے ہم سائے کا گھر ہے ہم ایک دوسرے کے گھر میں آتے ہیں جاتے ہیں ہندو ہندو ہے مسلمان مسلمان ہے کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا اب وہ بچی ہے ہندو ہے وہ جب گھر کے بیٹھی رہے اور وہ استانی جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے قرآن اور ایک ایک آیت بار بار دہر آ رہی ہے تو ایک دل سے بچی نے بھی اس سے کہا کہ استانی جی مجھے بھی دعاپ قرآن پڑھائیں وہ نے کہا بیٹی تم ہندو ہو تمہارا باپ پڑھتے تھے وہ کہاں برداش کرے وہ نے کہا میرے باپ کو کیا پتا میں کیا پڑھ رہی ہوں وہ نے کہا ٹھیک ہے پڑھا کرو لیکن اس نے کہا قرآن پڑھنے کے لئے کچھ شرائط ہیں اس پر عمل کرنا ہوگا نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں وہ نے کہا ایک تو کپڑے تمہارے پاک ہونے چاہیے گندے نہ ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ تم ہاتھ موں دھو لیا کرو اب اس کو بتا ہی نہیں تھا اور تیسرا یہ ہے کہ میں جتنا تمہیں پڑھاؤں بس اس کو یاد کیا کرو آگے نہ بڑھو اور گھر میں بھی کسی کو نہیں بتانا بہرحال وہ پڑھاتی رہی پڑھاتی رہی ایک دن اس بچی نے کہا کہ بی بی اب قرآن پڑھنا تو کچھ کچھ مجھے آ گیا ہے لیکن سمجھ یہ تو نہیں آتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ یہ ترجمہ بھی پڑھائیں اب اس بی بی نے ان کو ترجمہ بھی پڑھانا شروع کیا اب ہی دوسرے ایک پارہ پڑھا اسے کہا مجھے تو کلمہ پڑھائیں میں تو مسلمان ہوتی ہوں سچی کتاب پہ یہ ہے ہمارے دھرم میں جو کتابیں ہیں ان میں تو سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے کوئی حقیقت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی اس کی دلیل نہیں اللہ کے قرآن کی تو ہر بات پہ ایک دلیل ہے ہر دعوے پہ دلیل ہے تو بی بی نے بڑا سمجھایا کہ تمہارا باپ پندت ہے اور بڑے اثر والا ہے وہ ہمارے لئے بھی مشکلات پیدا کردے گا اور پھر تمہاری شادی ہونے والی ہے لازمی بات ہے کہ تمہارا شاہر جائے وہ بھی ہندو ہوگا تو نے کہا میں کیا کروں بس بل تم اسلام لے آئیے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس کو چھپاؤ اور تو نے کہا بی بی جو میں نے قرآن پڑھا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کسی مسلمان کا کافر عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی مسلمان عورت کا بھی کافر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا اور نے کہا لیکن بہرحال تم اپنے ایمان کو اپنے دین کو مضبوط رکھو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اس کی شادی کے دن تو مقرر ہو گئے لیکن اس کا ہونے والا جو شعور تھا وہ اتنا بیمار ہو گیا اتنا لاچار ہو گیا کہ وہ تو اٹھن بیٹھنے سے بھی محضور ہو گیا اور ڈاکٹروں کا علاج کر آیا حکیموں کے پاس گیا مختلف ویہد والوں کے پاس گیا پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس گیا بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ اس کو کیا بیماری ہے یہ اب اس میں بھی شتہ دار بھی تھے اور اس کی من بھی تھی تو ایک دن یہ اس کے گھر چلی گئی اس نے دیکھا اس نے کہا کیسے آئی ہو اس نے کہا اب اب دعا کرنے کے لیے تمہیں آئی ہوں تم بیمار ہو گیا اس نے کہا اب میری تو موت کی طرف تیاری ہے اب تمہارا تو جس کے ذات مقدر ہے شادی ہوگی یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے پھیرے لی ہوئے ابھی تو صرف زبانی کلامی بات ہوئی تھی نا اس نے کہا ان باتوں کو چھوڑو میں تمہیں ایک بات بتانے آئی ہوں اگر میں تمہارا علاج کروں اور تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر جو میں کہوں گی وہ مانو گے اس نے کہا عجیب بچی ہے اس نے کہا تم کیا میرا علاج ہے اس نے کہا اس بات کو چھوڑو اس نے کہا جو میرا بھی پکا وعدہ ہے کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو جو تم کہو گی میں کروں گا اب وہ روزانہ اس کی گھر میں جائے اس کا منگیتر تھا جب چچہ داد بھائی بھی تھا ایک دوسرے کا آنا جانا تھا وہاں جا کر وہ ایک گھنٹہ پورا متواتر اس کی سلانے سے بیٹھ کے پڑھتی رہے دم کرتی رہے پڑھتی رہے جب دیکھے کوئی نہیں ہے دم کر دے جب کوئی آنے تو ایستہ ایستہ پڑھتی رہے پھر پانی پہ بھی دم کر دے اس کے دواوں پہ بھی دم کر دے اب جو بندہ بستر پہ ہلنے کے قابل نہیں تھا ایک ہفتے کے اندر وہ گھر میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اگرے ہفتے کے اندر وہ بلکل تندرست ہو گئے اپنے کاروبار میں بھی جانا شروع ہو گیا اب حکیم پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں بھئی کون سی دوا تم نے استعمال گیا انہوں نے کہا یا کوئی دوا نہیں بس انہیں رشتے دار ہیں عزیز ہیں وہ رو رو کے بھگوان سے پرارتنا کرتے رہے مانگتے رہے میں ٹھیک ہو گیا اب جب ٹھیک ہو گیا تو وہ آیا اس لڑکی کے پاس جو اس کی منگیتر تھی اس نے کہا دیکھو تم نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہو گیا میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب میں بھی وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں تم بتاؤ تم نے کہا تھا کہ میں ایک بات کہوں گی تو مانو گیا اب بتاؤ کیا کہتی ہے میں مانو گیا اس نے کہا مانو گیا اس نے کہا مانو گیا اس نے کہا کلمہ پڑھو میں بھی مسلمان ہوں مسلمان ہو جاؤں اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا انہوں نے کہا اچھا ابھی تم بھی اپنا اسلام چھپا رکھنا میں بھی اپنا اسلام چھپا رکھوں گی اس نے کہا اچھا مجھے یہ تو بتاؤ میں کیسے ٹھیک ہو گیا اس نے کہا میں سورت علم نشرا پڑھ کے تمہیں دم کرتی رہتی تھی علم نشرا صرف ایک سورت وہی میں بار بار پڑھ کے تمہیں دم کرتی رہتی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا میرے نبی ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ نہیں ہٹا دیا تو یہ بیماری بھی تو ایک بوجھ ہے اللہ کیوں نہیں ہٹائے گا اور ایسا بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ ڈالا تھا اس میں بھی تو آپ کی کمر کو توڑ ڈالا تھا آپ پڑھے تھے بھی اس طرح پہ تو اس لیے میں نے اپنا ایک تصور کر کے اس صورت کو پڑھنا شروع کر دیا اللہ نے اس کی برکت سے تمہیں ٹھیک کر دیا ہے لیکن ابھی ہم دونوں اپنے اسلام کو جو ہے چھپا کے رکھیں لیکن بات کہاں چھپتی ہے اس کا ایک خامد کا بھائی جو ہے وہ ڈاپٹر تھا اس کو کہیں پتہ جل گیا اور یہ بھی پتہ جل گیا کہ اس کو مسلمان کرنے والی وہ عورت ہے وہ لڑکی ہے وہ اس کے پاس آیا اس کو ملہ اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو یہ تم نے کم سا مذہب اختیار کر دیا مسلمان 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 ہو گئی یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ گائے کو اسی پہ کر کے کھا جاتے ہیں یہ تو گاؤ ہتھیہ کرتی ہیں گائے کو اسی پہ کرتی ہیں اس کو کھا جاتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں تم ان کا مذہب قبول کر رہی ہو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب نراض ہونے کی بات نہیں ہے آپ نے وید پڑا ہے اس نے کہا فلاں وید پڑا ہے اس نے کہا کھولو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملک میں وبا آ گئی تھی بیماری پھیل گئی تھی تو اس کے راجہ مہاراجہ نے اپنے علاقے کے پندتوں کو بلایا کہ بھئی بیماری تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں تو وبا ہے یہ تو عذاب ہے انہیں کہا جی اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ایک سو گائے زبے کر کے آپ جنگل میں پھینک دیں پھرند آئیں گے پھرند آئیں گے جانور آئیں گے وہ ان کو کھا جائیں گے تو آپ کی وبا ٹل جائے گی تو راجہ نے ایک سو گائے زبے کر آکے ٹکڑے کر آکے جنگل میں ڈال دی اور کشتنوں کے بعد وہ وار ٹل گئی تو اس نے کہا جی اس کا جانور کو جرند ترندے کھائیں اور پھرند کھائیں چرند کھائیں اور ملک سے بیماری کل جائے بندہ کھائے گا تو اس کی بیماریاں نہیں جلے گی یہ تمہاری ویب میں لکھا ہوا ہے اب ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں اس نے ایک دوسرا سوال کھڑا اس نے کہا دیکھو بھا سنو تمہارے مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے اسلام میں کہ بھی کونے میں مرگی مر جائے تو اتنا ڈول نکالو اور بلی مر جائے تو اتنا ڈول نکالو اور پرندہ مر جائے تو اتنا ڈول نکالو یہ کیا بات ہوئی بیس ڈول نکالو چالیس نکالو اب کونہ جو ہے اس میں تو اللہ عالم سیکنوں ڈول ہیں تو وہ جب مر گیا جاندار وہ پانی پلید ہو گیا تو اس سے کچھ پانی نکالنے سے سارا کیسے پاک ہو گیا تو یہ تو پھر اسلام کا فیصلہ جو ہے غلط ہوا نہ حکم ہوتا ابھی کچھ مر جائے سارا نکالو یا تو وہ کہتے کہ بھی پلید ہی نہیں ہوا تو کچھ نہ نکالو اگر پانی مثلن ایک گلاس میں تو یہ کیا ہے کہ آدھا گلاس نکالو تو باقی آدھا خود بخود پاک ہو جائے گا یہ کون سا مذہب ہے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب زیادہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تم لوگ جو ہے تو دوسرے طریقے سے عراج کرتے ہو پہلے جو حکیم تھے بڑے بڑے ویعت تھے وہ فسد نکلواتے تھے رگ کٹ کے خون نکالتے تھے بندے کا اس کو کہتے ہیں فسد کرانا عربی میں بھی اس کو کہتے ہیں حجامہ وہ نے کہا ہاں وہ سارا خون نکالتے تھے وہ نے کہا نہیں تھوڑا نکالتے تھے باقی خون ٹھیک ہو جاتا تھا وہ نے کہا ہاں باقی ٹھیک ہو جاتا تھے اسلام بھی کہہ دے جب تھوڑا نکالیں گے باقی بھی باق جائے گا تو اسلام نے کون سی غیرمنطقی بات کی ہے اس کے بعد جو ہے اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا وہ پندت جو تھا لڑکی کا باب جو تھا وہ بیمار ہو گیا اب اس کے مرنے کے وقت قریب آ رہے تھے اور کئی دن ہو گئے تھے اس کو تکلیف تھی اور سارے پریشان تھے کہ نہ بچتا ہے نہ مرتا ہے سارے گھر والے رو رہے تھے پریشان ہو رہے تھے تو اس زمانے میں ان کا جو بڑا کوئی گرو منتری تھا وہ آیا اس نے کہا پندت صاحب تمہاری روح نہیں نکلے گی وہ انکہنی کہہ دو ان نے کہا برنے اسی طرح تو اپنے رہو گے اس نے انکہنی کہہ دی اور دو بھنٹے کے بعد بر گیا اب سب نے پوچھا کہ بھئی وہ انکہنی کیا ہے ان نے کہا تمہارے وید میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کے دروابے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جب تک وہ یہ گلمہ کوئی بھی پڑھے گا جنت بھی لے گی نہ اس پر آرام آئے گا یہ انکہنی ہے میں نہیں کہنی چاہیے لیکن اس کے بغیر نجات نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا گھرانے کا گھرانہ مسلمان ہو گیا تو شرط یہ ہے نا کہ تم قرآن پاک کو ایسے پڑھو کہ تمہیں خود ہی پتہ نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یہاں لفظ پڑھتے جا رہے ہیں مانے کا پتہ ہی نہیں ہے پڑھنے کا بھی سواب ہوگا تلاوت کتاب پر بھی سواب ہے جو لوگ صرف تلاوت کرتے ہیں وہ بھی سواب ہے اور اس دور میں جو کہ آج کل مزرگ جو ہیں صحیح معنوں میں اللہ والے کتاب و سنت کے پابند بڑے کم ہیں آج کل تو حل ہی یہ ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے ہم لحاظ سے اس کی ترقی ہو تو اس کا الادی یہ ہے کہ تلاوت قرآن اسی سے وصول ایر اللہ ہوتا ہے اب دیکھو نا جو لوگ بادشاہ کے مساحب ہوتے ہیں بادشاہ کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں تو وہ بادشاہ کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں نا تو بادشاہ تھوڑی سی بھی بات کریں وہ سمجھ جاتے ہیں وہ بادشاہ اگر تھوڑا سا آنکھ سے اشارہ بھی کرے وہ سمجھ جاتے ہیں اچھا بادشاہ راضی بیٹھا ہو دیکھنے سے سمجھ جاتے ہیں بادشاہ نراض بیٹھا ہو تو دیکھنے سے سمجھ جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ صوبت میں ہیں راض دن بادشاہ کے آداد کو جان رہے ہیں ان کی باتوں کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھی بادشاہ ایسی باتیں نہیں کرتے وہ تو ایسی بات کرتے ہیں جو بڑی جامع مانے تھوڑی سی بات ہو لیکن بانے کے اندر بہت بڑا دریاء ہو تو جو آدمی اللہ کا کلام پڑتا ہے اور جب وہ کلام کو سمجھنے لگتا ہے اور کلام سینے میں اترنے لگتا ہے تو اب اس کو بھی تو اللہ کی رضا کے رستے آ جاتے ہیں نا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اب وہ کلام اللہ کو سمجھنے لگ گیا تو اس لئے قرآن پاک تھوڑا پڑھیں لیکن تدبر کریں قرآن پاک تھوڑا پڑھیں لیکن اس کی آیات میں اس کے احکام میں اس کے اسرار میں اس کے حکم کے اندر پوری پوری توجہ فرمائیں یہی وجہ تھی کہ جو علماء جو قرآن پاک کی جن کو اللہ نے محبت دی تھی انہوں نے ایسے درینہ کہ تیس تیس جلدوں میں اور پچاس پچاس جلدوں میں قرآن کی تفصیلیں لکھی ہیں اس لئے اب یاد رکھو کہ اگر اللہ نے اس کو ایسے پیدا کیا یہی وہ اشکال ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماوی کی تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے چوری کرنی تھی اچھا کوئی آدمی پکڑا جائے کہ ڈاکہ مارے قطر در دے خودکشی اے وہ کہتے ہیں تقدیر میں جو ایسے تھا نا مولی صاحب مہت اللہ کی تقدیر تو نہیں بدل سکتا نا اللہ کی تقدیر ہے تمہیں عالم بنا دیا مجھے جاہل بنا دیا ایک ہر میں دو بہنیں ہوتی ہیں ایک بہن ملکہ بن جاتی ہے ایک بہن بیچاری کنیز بن کے جھاڑو دیتی ہے تو یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ فطرت رکھی ہے لیکن اس نے دونوں جیدے ہمیں بتا تھا اللہ نے ہمارے اندر قوات ملکیہ بھی رکھی ہیں قوات حیوانیہ بھی رکھی ہیں اللہ نے پھر ہمیں دونوں راستے بدلا دیئے ہیں شر کا راستہ بھی دکھلا دیا خیر کا راستہ بھی دکھلا دیا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے راستہ بدلا دیا ہے انبیاء بھیجے قرآن بھیجا کتابیں بھیجی اب اس کی مردی ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے یا کافر رہتا ہے جو چاہے تم میں سے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے اللہ کو تو کوئی نفسان نہیں ایک ہے طبیعت کے اندر قوت حیوانیہ کا ہونا پھر اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ ان قوتوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے کیسے ضبط کرنا ہے کہ روضہ رکھو جب روضہ رکھو کہ کھانا بند پینا بند میاں بی بی کو ملنا بند بدزبانی بند بدکلامی بند غیبت بند حرامکاری بند جوٹ بولنا بند تو جب اس میں تم تمرین کرو گے مستقل جم جاؤ گے تو اب تیاری قوات حیوانیہ شاوانیہ ختم ہو کہ قوات ملکیہ جو ہیں وہ غالب آ جائیں گی اور اسی طرح دیکھیں اب آپ ضرور شریف پڑھیں ایک ہزار ضرور پڑھنا تمہارے لئے بڑا مشکل ہوگا لیکن دس دن پندہ دن بیس دن کے بعد تمہیں ایک ہزار جو ہیں کوئی دس منٹ میں پڑھ لوگے زبان پہ چڑ جائے گا پڑھنا آسان ہو جائے گا اب تمہارے لئے ایک پارا قرآن پڑھنا مشکل ہے لیکن علماء بڑے بڑے اولیاء اللہ سے گدرے ہیں جو ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے ایسی بی بیاں گدری ہیں جو ہر رات میں قرآن ختم کرتی تھی عام مجا رہے کہ اس میں کوئی حرف چھوٹے اس لئے ہمیشہ یاد ہے کہ اللہ نے تو انسان میں یہ جذبہ رکھا ہے لیکن وہ اس جذبے کو کیسے غالب آسکتا ہے کیسے مٹا سکتا ہے برائیوں سے کیسے نکل سکتا ہے شر سے کیسے نکل سکتا ہے آگے قرآن پڑھو سارا حل ہو جائے گا اور وہ حلوہ کیا ہے جب اس کو دکھ پہنچے تکلیف پہنچے کوئی گھاٹا آ جائے نقصان ہو جائے بیماری ہو جائے بڑا شور مچاتا ہے ہائیں میں مر گیا ہائیں تقدیم میں میرا گھر دیکھ لیا اور کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اور کسی کو نقصان نہیں ہوتا میرا ہی بار بار نقصان ہو رہا ہے وَإِذَا فَرْمَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوَا اور جب صیحت آ جائے تندرستی آ جائے مال آ جائے دولت آ جائے تو اب جناب بخیر بن کے بیٹھا ہے پکڑ کے بجالے خرط کرے اچھا اب آگے جب پڑھیں گے نا سمجھیں اِلَّا الْمُسَلِّمِ اَلَّذِينَ هُمْ فِي اَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ دَائِمُونَ اس نے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی آٹھ صفتوں کا ذکر کیا ہے اس سے سبق آ گیا کہ میرے بندے ہیں اگر تو ان آٹھ صفتوں کو اپنا لے گا تو ہر شر سے بچ جائے گا پہلی پہلی صفت کیا اِلَّا الْمُسَلِّينَ نماز یاد رکھو نماز کے لئے بھی شروط ہیں کچھ شروط سابقہ ہیں کچھ لاہقہ ہیں کچھ متاخرہ ہیں ہمیشہ یاد رکھو یہ نہیں کہ مدہ اللہ حکم بڑے حکم السلام ملکم بتا ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں اچھا کبھی ساری نماز پڑھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں یاد پتہ نہیں دوہر پڑھی ہے کیا شاہ پڑھی ہے جب یہ ہمارا حال ہو تو نماز کا کیا اثر ہوگا یاد رکھیں کہ نماز کے لئے کوئی شروط ایسی ہیں سابقہ یعنی نماز سے پہلے پہلے شروط کیا ہے کہ تیرے کپڑے پاک ہو تیرا بدن حدہ سے اصغر اور حدہ سے اکبر سے پاک ہو یعنی حالت جنابت میں بھی نہ ہو اور بے وضو بھی نہ ہو اگر جنابت ہے حیضہ نفع سے غسل کریں اگر بے وضو ہے تو غضو کر لیں اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ وہ مکان بھی پاک ہو وہ جگہ بھی پاک ہو اور نماز دری مسجد میں ہو جہاں جتی بڑی جماعت و اتنی بڑی برکتیں اور پھر تیرا دل اور دماغ جو ہے نماز کی طرف مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہو قلبہو معلقن بالمساجد مومن کا دل جو ہے ہر وقت مسجد کی طرف لگا ہوتا ہے اور پھر تم تیار ہو کے بیٹھے ہو کہ اذان ہوتی ہے اور فوراً مسجد میں آ جاتی ہو آنے کے بعد تحیت المسجد ادا کرتے ہو پھر سنتیں ادا کرتے ہو پھر فرد کا انتظار کرتے ہو اور پورے خشو کے ساتھ خضو کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو اور جب اللہ اکبر کہہ رہے ہو تمہیں یقین ہے کہ میں اپنے اللہ کی دربار میں پیش ہوں یا تو اللہ مجھے وہ مقام دے دے کہ میں اللہ کو دیکھ لوں اگر میں نہیں دیکھ سکتا لیکن میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے یہ نماز کی لاحقہ نماز کے اندر جو خیال یہ نہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی گھڑی پہ ٹیم دیکھ رہے ہیں کبھی موبائل نکال کے دیکھ رہے ہیں کال کس کی آئی تھی یہ پتہ نہیں کونسی نماز ہے بھائی کبھی لوگ عمال بنا رہے ہیں اس کے پھول بنا رہے ہیں کہ پھول ٹھیک ہے اس کی قریز ٹھیک ہے اور میں اگر پیچھے ڈالا ہے تو دونوں حصے برابر ڈالے ہیں یہ کونسی نماز ہے بھائی تو یہ اس کے اندر شروع تھے کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو پھر سارے خیالات چھوڑ دیں ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کا بن جائے اور تمام دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ایک ایک لفظ کو اور مصیدہ کرے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبالک اسمک وتعال جدک وَلَا وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پھر سانس کھول دیں الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سانس نکال لیں مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اس طرح ایک ایک آیت پڑھیں ایک ایک آیت پہ غور کریں اور پھر جب رکو میں جائے تو اللہ اکبر پھر سبحان ربی اللہ عظیم تو پھر اسی طرح میرے محترم میرے بزرگوں میرے دوستوں ایک میار بانی کر کے صرف دو رقات نماز تم آٹھ دس دن کے لیے اسی انداز میں پڑھو اور پھر دیکھو نماز میں تو یہ لطف آتا ہے کہ نہیں آتا اب یہ تو کوئی نماز ہے اللہ اکبر یہ کونسی نماز ہے یہ نماز ہے کہ تلاعوب ہے حضور کے سامنے ایک صحابی نے جلدی جلدی نماز پڑھی وہ بھی ہمارے والی جلدی نہیں ہوگی ہم سے تو پھر بھی ٹھیک ہوگا لیکن حضور نے فرمائے دوبارہ نماز پڑھو تمہاری نماز ہوئی نہیں اس لئے اللہ فرماتے اللہ المسلین یا دیکھو کسی جگہ لفظت ہے دائمون اور اسی طرح لفظت ہے جیسے آگے جاگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ فرماتی ہے واللزینہم علی صلاتہم یحافظون یعنی دو لفظ آگئے دائمون کا مانا علماء نے لکھا دائمون کا مانا ہمیشہ نماز پڑھنے والے یہ نہیں کہ رمضان آگیا تو رمضان ہی بن گئے رمضان کے بعد جھٹی یہ نہیں کہ مسئبت پڑھ گئی تو مسجد یاد آگئی نماز یاد آگئی مسئبت ختم ہو گئی تو نمازیں بھی ختم نہیں ہمیشہ کیا اور یحافظون کا مانا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کیا مانا نمازوں کے اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں یہ نہیں کہ سو گئے ہیں جب نیم کھلی تو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی اور بہانہ یہ ہوتا ہے جی میں کیا کروں میری نائیٹ دیبتی ہے میں لے تاور میں آتا ہوں اب دو بجے تین بجے جبٹی ختم ہوتی ہے سو جاتا ہوں اللہ پاک فرماتا ہے اس ظالم سے پوچھو کہ پانچ ہزار یا دو ہزار یا ایک ہزار تنخواہ کے لیے ساری رات جاگتے ہو بدبخت میں نے یہ تمہیں انسان بنایا کام کرنے کی توفیق دی میرے لیے تمہیں ایک گھنٹہ بھی انتظار نہیں کر سکتے نماز پڑھ کے سو جاؤ اس لیے اچھا محافظت کا مانا یہ ہے کہ زوہر کی نماز زوہر کے پکت میں پڑھے ان صلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یہ یاد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھے اور اثر کی نماز کے لیے بیٹھا رہے بیٹھا رہے بیٹھا رہے جب سورج پیلا ہو گیا ڈوبنے کے قریب آ گیا تو اثر پڑھ رہا ہے حضور نے فرمی تلکہ صلاة المنافق یہ منافقوں کی نماز ہے تو اس لیے یاد رکھیں کہ نماز کی محافظت بھی کریں اس کے اوقات بھی محافظت کریں اور اسی لیے پورے قرآن میں آپ دیکھیں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو ملکہ فرمائے اقیم السلاة نماز قائم کرو کہیں فرمائے میرے مومن بندی جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوتی ہیں اور کہیں فرماتے ہیں اقیم السلاة لدلو کی شمس الى غسق اللیل ہر جگہ قائم کرو قائم کرو کیا معنی؟ اے ایو ادیہا کہ نماز کو ادا کرو فی اوقاتیہ بحقوقیہ و شروطیہ و ارکانیہا کہ نماز کو اس کے اوقات میں اس کے ارکان اس کے شروط اس کے فرائض اس کے واجبات کا خیال کر کہ ادا کرو پھر یہ ہے نماز قائم کرنا اس لئے اللہ نے پہلی پہلی صدفت کیا ہے نماز کیوں یا دیکھو اگر نماز نہیں ہے تو دین نہیں ہے الصلاة و عماد الدین نماز ستون ہے جیسے خیمے کا ستون گر جائے تو خیمہ گر جاتا ہے نماز نہ ہو تو گویا سارا دین ختم بلکہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اور بڑے بڑے مشایخ علماء فضلاء فرماتی ہیں کہ جس بندے میں مرد ہیں عورتیں بالغ ہیں ام ادم ایک نماز چھوڑ جائے تو کافر ہو جاتا ہے اور امام ساتھ اتنے سختے ورماتے ہیں کافر ہو جاتا ہے جب کافر ہو گیا بیوی نے چھوڑ دی یا خامہ نے چھوڑ دی کافر ہو گیا نکاح ختم اور ورماتی ہیں اگر وہ بے نماز مر جائے لا یس اللہ علیہ اس پر جنادہ نہ پڑو کافر کا جنادہ نہیں ہوتا ولا یدفنو فی مقابل المسلمین اس کو مسلمان ہوگے کبرستان میں بھی دفن نہ کرو ایک نماز اور جن گھروں میں نماز ہے ہی نہیں اچھا خود بڑا نمازی ہے بیوی پڑتی نہیں اور پوچھو تو کہتا ہے جی کیا کروں میرا کہنا نہیں مانتی تمہیں روٹی پکانے میں کہنا مانتی ہے بچے جننے میں کہنا مانتی ہے تمہیں صبح صبح ناشتہ بنا کے دینے میں کہنا مانتی ہے تمہارے ڈینر اور لینچ کا خیال کرنے میں کہنا مانتی ہے تمہارے کپڑوں پہ اسٹری کرنے کے لیے کہنا مانتی ہے خدا کی نماز وارا کہنا نہیں مانتی مانے یہ ہے کہ اس مسئلے میں تم خود بے ایمان ہو اگر تمہارا ایمان ہوتا تو کہتے کہ یا نماز پڑھو یا سلام علیکم جب نکاح ہی نہیں میرے گھر میں کیوں بیٹھی ہو اجنبی ہو مرے لیے جاؤ دیکھو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی اور یہ نماز اتنی بڑی بات ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں لے جائیں گے ملائے کا روک کے پوچھیں گے ما صلقكم فی سقر کہوں سی چیز ہے جو آج تمہیں جہنم کی طرف دھاکا جا رہا ہے کہیں گے ہم نماز والوں میں سے نہیں تھے اسی لئے حدیث میں آتا ہے مومن والکافر مومن والکافر کے دربیان فرق کیا ہے نماز اسی طرح حدیث میں ہے نماز بندے اور اللہ کو جھوڑنے والی ہے جب نماز نہیں تو تعلق ٹوٹ گیا جب اللہ سے تعلق ہی ٹوٹ گیا تو ایمان کیسا اور کتنے بد نصیب ہیں میرے وہ بھائی مکہ میں رہتے ہیں مدینے میں رہتے ہیں دس دس سال ہو گئے نمازی پر سے کتنے لوگ ہیں نمازی ہیں نماز کے لیے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندھا آتے ہوئے پاؤں جلتے ہیں ان کے بھئی سارا حرم اندر خالی ہے تم باہر مہدان میں کیوں بیٹھے ہو نماز پڑھ رہے ہیں ہوتے ہیں آگے ہیں کھڑے ہیں پر ہو جی وہ مکہ مدینے میں سب جائز ہیں یعنی یہاں آگے شریعت ہی بدل گئے یہ حقام ہی بدل گئے اِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ دَائِمُونَ اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں پہلی صفت کیا ہے نماز یہ حقوق اللہی بات ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومٌ پہلے حقوق اللہ کا ذکر آیا نماز کا اب بندوں کے حقوق اللہ نے ذکر کیا اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہوتی ہیں جن کے مال کے اندر ان کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا دن ہے فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ کس کے لیے لِلِسَائِلْ مَاگْنے والے کے لیے وَالْمَحْرُومُ کیا معنی جو ماغتا نہیں چپ کر کے بیٹھے کسی کو پتا ہی نہیں اب علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراج جو ہے زکاة ہے کہ بندے کو اللہ نے بتلا دیا ہے کہ اگر تمہیں پیسہ ملے چانی ہے سونا ہے زیور ہے نقد ہے ہم نے سب کا ڈھائی پرسنٹ سال میں تم نے دینا ہے اگر زمین ہے کھیتی ہے باڑی ہے اس کا عشر دینا ہے یا دسوان عیسہ یا بیسوان عیسہ یہ معلوم ہے اور کس کو دینا ہے لیسائل مانگنے والا مسکین اور کون والمحروم علماء نے فرم ہے المتعفف یا سبہم الجاہل اغنیاء من التعفف نہ جاننے والا سمجھتا ہے یا یہ تو بڑا آدمی ہے کبھی مانگتا ہی نہیں کبھی ہاتھ ہی نہیں پیلاتا کسی کے آگے ضرورت یا ظہاری نہیں کرتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہوگی لیکن وہ بندہ اپنے اللہ کسی وہاں کسی کے آگے ظاہر نہیں کرتا تو یہ مومن کی دو صفتیں ہیں پہلی اللہ کا حق پورا کرتا ہے دوسرا بندوں کا حق پورا کرتا ہے باقی زندگی تو انشاءاللہ باقی اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنوں میں اسلامی صفتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کہتے ہیں جی کہ میں مکہ میں رہتا ہوں لوگ جو دو نمبر ہیں ان کو پکڑواتا ہوں بہرحال حکم یہ ہے کہ جو مسلمان کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالے اللہ اس پر پردہ ڈالتا ایک اینڈپنی ہے نوکری ہے مجبور ہے ایک ایسی نے پیسے کمانے کے لیے چکل خوریاں کرتا پھر رہا ہے فرق ہے دونوں کے ایک آدمی کی دپٹی ہے اسے تو پکڑ رہا ہے وہ نہ پکڑیں تو خیانت کر رہا ہے ایک ہمارے لوگ ہیں اپنے پیسے بنانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں تجسر کر رہے ہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں عیب تلاش کر رہے ہیں دیور نے بھائی کے پورے بھابی کے پورے بدن پہ ہاتھ بھی پھیر لیا بہرحال جو باقی مو کالا نہیں کیا یعنی یہ کم مو کالا ہے اب اس کا نکاہ وہ نکاہ تو نہیں ٹوٹتا ہے نکاہ تو کہیں نہیں جاتا اسی لیے حضور نے فرمائنا کہ الہموہ الموت کہ دیور کو کبھی گھر نہ آنے دیا کرو دیور اسے پردہ کرو دیور تو موت ہے تمہیں جہنم میں لے جائے گا تو بہرحال اگر وہ عورت توبہ کرے اور تم برداشت کر سکتے ہو تو رکھ سکتے ہو ورنہ ایسی عورت میں طلاق تو کوئی شریف عورت سے شادی کرو بہرحال زینہ ابھی کرے یہی حکم ہے کہ اگر تمہارے اندر کچھ ضمیر زندہ ہے طلاق دے تو جن چھڑاؤ اور موت مر گیا ہے تو پھر گزارہ کرو جب ضمیر ہی نہ رہے مسئلے کیا پوچھنے ہو اگر انسان کے ذیر نافدال ہیں وہ بیوی سے صاف کروا سکتا ہے اگر آپ لنگڑے ہیں آپ کنجے ہیں ہاتھ باؤں نہیں ہیں تو کرا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ ہی نہیں ہیں بوڑے ہیں مادور ہیں یہ تو نہیں نکلے سے شوق لینے کے لیے وہ حجام ہے تمہاری اس نے سالون کھونا ہوا ہے کیا جاہل لوگ ہیں پھر تم اس کی صفائی کی اگر وہ تمہاری صفائی کیا کرے پھر یہی کام سیکھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلْهِ رَاجِونَ کہتا ہے تھی کہ تاریخ تبری میں آیا ہے کہ بیوی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فدق کے مسئلے میں حضرت ابو بکر پہ ناراض تھی اور حضرت ابو بکر نے اس کا جنادہ بھی نہیں پڑھا ہے اور حضور پاک فرماتی ہے کہ من اغضہ بہا فقط اغضہ بنی جس نے بیوی فاطمہ کو نراض کیا اس نے مجھے نراض کیا اور ساتھ باتیں جو حضور کو نراض کرے گا تو اللہ کو نراض کیا پہلی بات تو یاد رکھو کہ تمہیں نام تو بڑا آسانی سے آگیا ہے تبری میں لکھا ہوا ہے تمہیں پتائے کہ تبری دو ہیں ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے اور دونوں کا نام محمد ابن جعفر تبری ہے اور یہ شیعہ کیا دیتے ہیں اس کی کتاب میں اپنی روایات ڈال دیتے ہیں پڑھنے والا سمجھتا ہے تبری میں لکھا ہوا ہے اب دونوں کا نام تو ایک ہے اس کا نام بھی محمد ابن اپنا تبری ہے اور اسی طرح محمد ابن شہاب ہے وہ بھی دو ہیں ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے یہ ابن جرید تبری ہے یہ بھی دو ہیں ایک دوسری بات یہ ہے حدیث کو سمجھو حضور نے فرمایا جو بی بی فاطمہ کو نراض کرے اس نے مجھ کو نراض کیا ٹھیک ہے اچھا اب بی بی فاطمہ کسی پہ ویسے خود بخود نراض ہو جائے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھئی اب اگر بی بی فاطمہ نے فدق مانگا ہے حضرت ابو بگر نے تو عرض کیا کہ میری اماں میری بین میری بیٹی میں نے تو اپنے سارا تن من دھن سارا مال تیرے ابے پہ قربان کر دیا ہے مجھے فدق میں کیا اعتراض ہے لیکن فدق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا کوئی میراث نہیں ہوتا تو جب تیرے نانے کا فرمانے کے میراث نہیں ہے تو میں فدق کیسے دے دوں بی بی نراض ہو گئی اچھا ابو بگر حدیث سنائے اور بی بی نراض ہو جائے تو جرم بی بی کہے یا ابو بگر کہے تو بات سنیا بھی تو کرو نا انہوں نے حضور کی حدیث سنائی ہے آپ کو کہتے ہیں بعد میں حدیث پڑھتا آپ نراض ہو جاتے ہیں قصور آپ گئے میرا ہے اور یہ جو تم نے مسئلے پڑے ہوئے ہیں نا جی کہ جی یہ وہ کتاب میں آتا ہے کہ فلم تتقلم حتہ ماتت بی بی صاحبہ نے باپ نہیں کی کہ حتہ کے موت آگئے یہ بھی تمہاری جاہلانہ سوچ ہے معنی ہے فلم تتقلم فی حادل عمر حتہ ماتت پھر بی بی نے جب حدیث سن لی تو پھر اس مسئلے میں کبھی بات نہیں کی موت تک مسئلہ سمجھا کرو یہی تو ہم روتے ہیں کہ خود حدیثیں پڑھ کے مولوی نہ بنو خود اردو کی جار تفصیلیں دیکھ کہ مفسر قرآن نہ بن جاؤ خود کسی ڈاکٹر کی تقریب چینل پر سننے کے بعد اپنے آپ کو بولوی نہ سمجھی بیا کرو اچھا تیزری بات یہ ہے کہ فدق نہ دینے سے اگر اسلام میں کوئی نقصان آتا ہے تو حضرت ابو بکر جیسے خلیفہ بنے حضرت علی خلیفہ بنے ہیں کہ نہیں بنے تو حضرت علی نے فدق کیوں نہیں دیا وہ تو کمت کم دے دیتے نا کہ بھی پہلے نہیں دیا اب تو میری حکومت ہے میری خلافت ہے اب تو آؤ فدق لے لو انہوں نے بھی تو نہیں دیا انہوں نے بھی وہی عمل کیا جو ابو بکر عمر عثمان نے کیا ہے جب انبیاء کا میراز ہوتا نہیں ہے تو ابو بکر کیسے تقسیم کرے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ لوگوں نے منگھڑت بیان کیا ہوا ہے اور باقی یہ رہا کہ جنادہ نہیں پڑا تم تھے جنادے میں حضرت بی بی فاظت زہراک ہے تمہارا کون کا ذاکر جنادے میں تھا تمہارا کون سا مولوی مجتحد جو ہے کوئی جنادے میں تھا صحیح حدیثوں میں موجود ہے حضرت ابو بکر عیادت کے لیے بی بی فاطمہ بیمار تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے فرمایا کہ بی بی ابو بکر دروازے پہ کھڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے نراض ہوں اس نے کہا تم غلط نراض اس نے نبی کی تیرے باپ کی حدیث پڑی ہے تو انہوں نے کہا اچھا بلالو انہوں نے کہا امہ جان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرا سارا مال لینے میں نبی کا میراست تقسیم نہیں کر سکتا پھر حدیث میں لفظ سم رضیت فضاہ قد بی بی ہنس پڑی اور اس کے بعد میں ابو بکر میں تم سے راضی ہوں اللہ بھی راضی میں بھی تم سے راضی یہ حدیث نہیں پڑھیں گے پہلے والی عادی پڑھیں گے کہ لا تک رب السلاتہ نواز کے قریب نہ جاؤ یہ نہیں پڑھیں گے اندر سکارہ جب نشے میں ہوتے نہ جاؤ میں نے بیٹے کا نام بیت اللہ رکھ دیا ماشاءاللہ باقی اللہ رکھ دے میں بھی کیا ہو جاتا بالکل غلط ہے لَا حَوْضَ وَلَا قُوَةِ اللَّهِ 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 یہ بھی کوئی نام ہے اللہ کا گھر تمہارا بیٹے اللہ کا گھر ہے لوگ اسی کو سجدہ کریں گے کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو کیا کر رہے ہو میرے پاس خود میرے پاس ایک آدمی ہے کہتا ہے جی ایسا نام بتائیں کہ آج تک وہ نام کسی نے اپنے بچے کا نہ رکھا ہو ایسا آج کر یہ بھی ایک مسئبت آگئے ہیں نیا نام رکھو میں نے اس کو کہا میں نے کہا یاد قرآن میں اتنے نام ہیں انبیاء کے نام ہیں اہلِ بیت کے نام ہیں اور اس سے اچھے نام جب کوئی غیر مسلم تو نام ڈھونٹے ہمیں نام ہوگی کیا کمی ہے ہمارے پاس تو انبیاء کے نام ہیں صحابہ کے نام ہیں اہلِ بیت کے نام ہیں صلحہ کے نام ہیں محتسین کے نام ہیں مفسرین کے نام ہیں فقہہ کے نام ہیں کہتے ہیں نہیں مکی صاحب وہ تو غیر وہ پرانے نام ہیں نیا نام ہیں میں نے کہا پھر اپنے بیٹے کا نام ابلیس رکھو مجال ہے کسی نے رکھا ہو بتاؤ کسی اور میں کبھی رکھا ابنیس اب اس کا کیا عزیز اکانہ جو ہے لوگ دیتے ہیں باہر والوں کو نہ دے تو تم تم پتہ کیا کرو تم تو یہاں کی اینٹیں بھی اکھار کے لے جاؤ یہ تو سب کچھ ہونے کے بعد جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے تو ایسے اپنے ملک میں کوئی رہنے دیتا ہے لازمی بات ہے کانون میں ہو ریکارڈ میں ہو نگرانی ہو اس کا کوئی پوچھنے والا ہو بالکل نہیں خرید سکتا ہے اجازت دے دیں تو تم سارے آگے جیادات خرید دوگے مکہ بارے تو نکل جائے یہاں سے یہ اچھی بات ہے تیتر پر نہ کوئی بھی برندہ ہو اگر حقوق کا خیال رکھا جائے تو جائز ہے توتہ ہے مینہ ہے چڑیا ہے اگر کوئی کافر مجھے پیسے دے کہ حج کرو میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب وہ اس نے پیسے تمہیں دے دی ہیں اب وہ پیسے تمہارے ہیں کافر کے کہتے ہو گئے اب تم اس کے مالک بنے اس کو میں کہو میری بردی تو مجھے پیسے دے تو میں کچھ کروں جب وہ اس نے دمے پر یہ کعبت اللہ جو ہے کافروں نے نہیں بنایا تھا جس کی طرف نبات پڑھ رہے ہو یہ تو بنانے والا سب سے پہلا ابو جہل تھا ابھی لہب تھا اتبا اتبا تا شہدار ابھی سارے کافر تھے صرف میرے مدنی پاک شریک ہوئے بنانے میں اور آپ پر بھی ابھی نبوت نہیں آئی تھی پچیس سال کی عمر تھی کوئی ایسی بات نہیں ہے پتہ ہے تیری دعا سے اللہ اس کو اسلام نصیب کر دے مولنل لکمان صاحب میرے دوست تھے بھائی تھے اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے میں نے چار رکعات والی نبات میں جماعت کی دوسری رکعات میں شامع یعنی ایک رکعات بچ گئی تو کھڑے ہو کے سنا پڑھو یا نہ پڑھو فاتحہ پڑھو کے صورت پڑھو کے اگر سفا مروع دولنے میں ایک چکر میرا رہ گیا ہو کوئی حرج نہیں لیکن اب یاد آگیا ہے تو پورا کرو جا کر اگر ایک عورت نے وضو کرتے ہوئے جو رمال باندھا ہوا تھا اس پہ مسا کر کے نماز پڑھی نہ نماز ہوئی الحمدللہ نہ تواف نہ عمرہ وہ کوئی زخمی تھی پٹی بندی ہوئی تھی اس کے سر پہ یہ تو خود رمال باندھے تھی احرام ہے جی احرام عورت کا کیا احرام ہوتا ہے بھائی اس کا عمرہ بھی برباد ہو گیا احرام جو تم نے بندوایا ہے رمال کھولے باقیدہ بالوں پہ مسا کرے یہ تھوڑا ہے کہ اس عمرہ کے اوپر مسا کرے اس پہ کیسے مسا ہوگا ہاں اُن دور ہو تو جائز ہے کہ پٹی بلی ہوئی ہے پٹی کے اوپر کم لے گئے میں شافی مسلک پہ ہوں تو ہم مسجدِ عائشہ سے عمرہ بلکل کر سکتے ہیں امام شافی تو کہتے ہیں سب سے زیادہ عمرہ کرو البتہ ان کے نزدیک یہ اعلانہ سے عمرہ کرنا افضل ہے یعنی مسجدِ عائشہ سے جائز ہے افضل یہ ہے کہ کیوں امام شافی فرماتی ہے کہ جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے اور مسجدِ عائشہ سے حضور نے حکم دیا اور بی بی عائشہ نے کیا ہے اچھا امام بولی فرماتی ہے مسجد عائشہ سے افضل ہے اب یہ علمی اختلاف ہے اللہ کے بندے جگڑوں سے بچوں کیوں اس کی وجہ ہے امام صاحب فرماتی ہے کہ فیل جواز کے لیے ہوتا ہے اصل شریعت تو تو نہیں ہے یہاں حضور کا حکم ہے وہاں تو فیل اگر حضور جیرانہ میں نہ ہوتے تنکلتے ہو رہا لیکن یہ تو حکم ہے طواب کے دوران ندر نیچے رکھیں حضور کا بوسہ دے کے دھکے لینا بالکل حرام ہے جنت کے آردے وعدے ہوں گے انشاءاللہ دعا کرو جب جنت میں جائیں گے مسارے دیکھ لیں گے یادت ہو جہنم کے سات دروازے ہوں گے جنت کے آٹھ میں نماز پڑتا ہوں تو دنیا بھی خیال آتے ہیں کوئی آتے ہیں تو منع نہیں ہے خود نہ بلاؤ ان کو خیال آنے میں اور خیال لانے میں بڑا فرق ہے جو حدیث کے منکر ہیں وہ کافر ہیں بالکل کافر ہیں ہم رہب و آرام میں ہیں مسلمان ملک جو ہیں ان پر ظلم ہو رہے ہیں دعا کر سکتے ہیں ہم تو آجد لوگ ہیں کیا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اور دعا بھی ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہمارا کھانا بھی نہ حلال نہیں ہے تبدیلی جماعت جو ہے علماء عرب کی نظر میں ٹھیک ہے تو اس کا جواب بھی چھپ چکا ہے آپ کو تکلیف ہو تو وہ بھی پڑھ ڈے تین جندوں میں جواب آیا ہے حدیث صحیح ہے کہ حدود نے فرمایا کہ سلمان آپ یہ آپ نے عزاز دیا تھا چونکہ سلمان کا کوئی نہیں تھا نا تو آپ نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت کہ وہ ہمارا گویا کہ اہل البیت کا ایک فرد ہے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کو ان کے گھر جلانے کو کہا تھا بالکل غلط نہیں مجھے یہ بات بتاؤ کتابوں کے حوالے نہ دو اگر حضرت علی مشکل کشاہ ہے تو بی بی کا گھر جلا رہے تھے حضرت علی کہا تھے وہ حاجت روما مشکل کشاہ مولا علی وہ کدھر گئے ہوئے تھے چھٹی پہ گئے ہوئے تھے ان کو پتہ نہیں لگا خدا کا خوف کرو اگر بازہ ہوتوں کے پاؤں پر یا ہاتھوں پر یا جسم پہ بال زیادہ ہیں وہ اتار سکتی ہیں جو بال ان کے لیے باعث عید ہیں وہ صاف کر سکتی ہیں اب تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے ایک ہی دفعہ لیتر سے صاف کر آنے پر نکلیں گے ہی نہیں کہتے جی کہ حاجہ اور عمرے پہ آنے والے جو ہیں جب حاج سے یا عمرے کے احرام سے فارغ ہو جائیں تو میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں کیوں مکہ مدینہ میں ملنے کے بغیر بچے پیدا ہوتے ہیں آسمانوں سے گرتے ہیں عجیب آسمانوں سے گرتے ہیں تو لا صغیرہ نمال اسلام وہ خود و خود کبیرہ بن جاتا ہے اور جو آدمی کبیرہ گناہ کا مرتقب وہ فاسق ہوتا ہے اور اس گناہ کو ظاہر کرے سب کے سامنے وہ فاجر ہوتا ہے اگر ہم نماز پڑھ رہے کوئی گزر رہے ہاں روک سکتے ہیں کوئی منع نہیں نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں میں پہلے قرآن مجید بہت پڑھتا تھا اب کم پڑھتا ہوں استغفار کرو توبہ کرو اور پھر قرآن زیادہ پڑھو وطر نماز کا صحیح طریقہ ایک سلام سے پڑھے ہیں دو سلام سے دو دو صحیح طریقے ہیں چالیس دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے بڑھ لیوں گئی اور دیرے ناب بالوں کے صاف کرنا جلدی کیا کرو یعنی خدا کی قدرت ہے دیکھو کہ جو بات اللہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے داڑی کے بارے میں اس کو تو روز شیف کرتا ہے اور جس کو اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنت الانبیاء والمرسلین یہ تمام انبیاء رسولوں کی سندت ہے ناخنوں کا کاٹنا بغنوں کا صاف کرنا اور دیرے ناب اس کے بارے میں چالیس دن گزرتے ہیں حضرت سکھ بنے ہوئے ہیں زردار جی ہیں ماشا اثر کی ادان کے بعد نماز سے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں اثر کی کوئی غیر مسلم نہ حق قتل ہو لازمی بات ہے اس کا بھی بدلہ ہوگا قتل تو قتل ہے نا قداشدہ نوادیں ادا کریں حضرت علیہ علیہ اللہ تعالیٰ کی وفاد کہاں ہوئی جیسے عام بیماری میں ہوتی ہے اور قبر جنت البقی الغرکت میں ہے حضرت علیہ علیہ اللہ تعالیٰ کی قبر جو ہے وہ نجفِ اشرف میں ہے اور بی بی فاطمہ کی جنت البقی الغرکت میں ہے متحرام ہے اسلام میں بھئی یہ کتابیں دیکھ لو کتابیں ہیں نا جو سیرتِ صحابہ ہے یا احوالِ صحابہ انہوں میں پتہ لگ جائے گا تمہیں کس صحابی کی قبر کہاں ہے سفری نواز میں یہ ہے کہ چار درکات کی وجہ دو پڑیں گے سنت نہ فیلماف ہے اگر ایک عورت نے مدینے سے نیت کر لیے اونرے کی مکہ میں آکے حید آ گیا اس کے لئے حکم یہ ہے سنت لا exper rule سنتاً 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 موسیقی